الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام ولاشرف اللبیاء والمرسلین والآبہ وصحابہ اجمعین مبار فوض باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد آ ربکا لات عبدو اللہ محبت پیار اور عقیدت کے ساتھ حضیع دردو سلام پیش فرمائیں اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وسلم وسلم علی بعد عبدو صلات ہمارے نہائی تھی محسس و محترم حضرت اے خاجہ فقیر صوفی محمد شفی اللہ شاہ صاحب ہمارے مہمانیں حسوسی بنے ہیں دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تعدیر قائم اور دائم فرمائے اور جتنے علماء اکرام ہم یہاں پہ تشریف لائے ہیں اللہ پاک ان کی روشنی بھی تعدیر ہمیں نصیب فرمائے تو میرے برادر محترم مجھے انہوں نے حکم کیا تھا تو میں کل ہی ملتان میں سفر پہ تھا اور اب بھی بس ادھر سے ڈائریکٹ میں ادھر آگئے تو یہ ان کی محبت ہے انہوں نے مجھ جیسے نکمے کو اتنی عظمت والی محفر میں بلا کے مجھے عزتیں عطا فرمائیں تو دعا ہے مجھے علم ہوا تھا کہ یہ میرے برادرم بایسلیف صاحب اور ان کے دوسرے جو برادران ہیں انہوں نے اپنی والدہ محترمہ کے لئے دعا کا جو ہے یہ احتمام کیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے بزرگ وہ تشریف لائے ہیں تو یہ بڑی سعادت والی بات ہوتی ہے کہ جس گھر کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ جو ہے وہ تشریف لیا ہے تو جہاں اللہ کے نیک بندوں کا نزول ہوتا ہے تشریف لاتے ہیں تو وہاں پہ رب کی رحمتیں برسنا جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے جو بھی ان کے ساتھ لگ جاتا ہے جو بھی ان کے دامن کے ساتھ چمڑ جاتا ہے جس کی بھی محبتیں ان کے ساتھ لگ جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بنی اسرائیل کے شخص نے اگر نینان میں بھی قتل کر رکھے ہیں لیکن اگر نسبت اس کے نیک بندوں سے ہو جاتی ہے تو مالک اس کے قتل نہیں دیکھتا اس کے دل کی یہ ارادہ اور قیفیت کو دیکھتا ہے یہ ملائکہ یہ تو دیکھو یہ کس نیت سے میرے بندوں کی کر جاتا ہے تو یہ ہر بندے کو چاہیے کہ اس کا ایک نسبت کا جو تعلق ہے وہ انسان کا کسی نہ کسی جگہ پہ ضرور ہونا چاہیے تو برادران محترم جتنا مجھے وقت دیا گیا ہے تو والدہ کی حوالہ سے میں ایک دو تیسے پاک آپ کی گوشت گزار کرنے کی جسارت کروں گا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے فرمایا اے عمر اگر مجھے لوگوں کے سست پڑ جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں حکم دیتا کہ گلیوں میں اعلان کر دو کہ جس نے ماں باپ کو سکھ دیا ہے جس نے ماں باپ کے پہنچوں میں ہے جس نے ماں باپ کی ہر بات پہ لبیت کہا ہے جس کا ہر لمحہ ماں باپ کی تابداری میں گزرتا رہا صبح ہو یا شامع ہو یا رات کا وقت ہو باپ نے بلایا ہے تو وہ کہتا ہے جی ابا جان میں حاضر ماں بلاتی ہے تو وہ سر تسلیم خم کرتا ہے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے عمر اگر مجھے لوگوں کے عمر کرنے میں سشتی کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں تمہیں حکم دیتا کہ گلیوں میں اعلان کر دو کہ جس نے ماں باپ کو رازی کر لیا وہ دنیا کے اوپر چلتا پھرتا جنت جس نے وہ جنتی دیکھنا ہو کہ دنیا کے اوپر وہ چلتا ہوا ہو اور رب اس کے لئے جنت اس کے حق میں کر دے تو فرمایا وہ وہ شخص ہے کہ جس کے اوپر ماں باپ رازی ہو جاتے ہیں اور اللہ کے محبوب علیہ السلام آپ کی سیرت دیکھیں کہ جب آپ کو بھی اپنے ماں کی یاد آتی ہے جب بھی آپ مسلح امامت پہ کھڑے ہوتے ہیں صحابہ کی لائن بن جاتی ہے لیکن آج وہ اپنے ماں کی شکتیں یاد آتا ہے آج وہ محبت کا بھرا بھوترانہ جو ماں سناتی ہیں آج زور کو وہ یاد آتا ہے لیکن ایک دن کیا ہوا مدینے کے تاجدات مسجد نبی میں تشریف برما ہے دیکھا صحابہ نے کہ ایک بوڑی عورت ہے دور سے حضور نے دیکھا حضور صحابہ کی مجلس چھوڑ کے اس بوڑی عورت کی طرف بھاگ رہے ہیں اب صحابہ پریشان ہوئے کہ حضور کیسے طرف جارے ہیں اور ایک بوڑی عورت ہے کہ جس کا لبار جو ہے وہ گردوں کو بار سے اٹا ہوا ہے اس کی کوئی اتنی پرسنیلٹی نہیں ہے لیکن اللہ کے معبوب کہاں تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ حضور کہے حضور نے جا کے حضرت حلیمہ سادیہ کے پاؤں کو بوسے دیئے حضرت حلیمہ سادیہ کے ہاتھوں کو بوسے دیئے آپ حضور پیچھے ہیں امام الانبیاء کی وہ رضای ماں ہے کہ جس نے جنہ نہیں ہے فقط اپنا دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی ہے تو یا رو اگر ایک نبی اپنی رضائی ماں کا اتنا عدب کرتا ہے تو اگر ان کی حقیقی ماں ہوتی تو حضور کے عدب کا عدم کیا ہوتا ہے تو آج ہمارے نوجوان ہمارے وہ نوجوان جو ماں باپ کو تانہ نوسری کا جو ہے وہ عجیب عجیب انفاظ بولتے ہیں وہ حضور کے اس صیرت متحرہ سے سیکھیں اب حضور جب تشریف لائے حضرت حلیمہ سادیہ آگے آگے ہیں حضور پیچھے ہیں اب اس سے بڑھ کے جس کملی کی رب قسمیں اٹھاتا ہے کہ وَدْ لَيْلِ عِذَا سَجَابْ اس محبوب کے ظلموں کی قسمیں اٹھاتا ہے لا اُقْسِمُ بِحَادَرْ بَلَدْ محبوب تو جس شہر مکہ میں رہتا ہے میں اس شہر مکہ کی قسمیں نکاتا محبوب وہاں تیرے رہنے کے مقسمیں کھاتا ہے میرے شہر کی عظمت میں کجا میرے مکہ کی عظمت میں کجا میرے محبوب تیرے آنے سے پہلے میرے مکہ کو کوئی جلدہ بھی نہیں تھا یہاں آنے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں تھا اسی لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ جملہ سینوں میں بٹھائیں محبت کی شراج لائیں اور اپنے امام کو اس کے بیت اور اس روٹ میپ پہ چلائیں کہ وہ عمر کے حضور نے فرمایا کہ میرے بعد اگر میری عمت میں کوئی نبیانہ ہوگا تو اب میرے عمر کو یہ دبی کی چادز اس کے سر کے اوپر سجادتا میرا عمر وہ ہے کہ جسے گنی سے گنی سے گھڑتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اتنا حضور سے پیار ہے لیکن یہ محبت یہ علفت یہ دین کا تعیون کرنا کیسے بتا گئے عرض کیا صحابہ اکرام سے بولے حجری اسود کو پوسہ دینے لگے تو کہنے لگے اے حجری اسود تو پتھر ہے تیری بڑی شان ہے میری اگر باتیں آپ سن لیں تو پیسوں سے یہ باتیں مجھے زیادہ آسی آپ مذر سے آپ کا دل بھی نہ ٹوٹے آپ آرام سے بیٹھ جائیں یہ دو منٹ کی باتیں ہیں اب حضور کی بات انسان نہ سنیں پیسوں میں لگا رہے تو یہ بھی بے اٹھوی ہوتی تو آپ نے نراض بھی نہیں ہونا اور میری دو منٹ کی یہ آپ سن لیں تو حضرت اسری دنہ عمر باروکت اللہ تعالی نے آپ جب حضر اسود کو بوسہ دینے لگے تو آپ کے احفاظ کیا تھے اے پتھر تیری بڑی اسمت تو جند سے آیا تیرا بڑا مقام ہے لیکن یہ بھی تیرے ذہن میں رہے میں بھی حضور کا بنا یہ بات ہے تیرے ذہن میں رہے کہ میں بھی حضور کا غلام ہوں اور اس سے بڑھ کے فرمایا کہ اے حجر اسور اگر میری آقا کے لگ تیرے اوپر نہ لگے ہوتے تو یہ عمر کبھی تجھے بوسہ نہ دے کبھی بوسہ نہ دیتا اب کیا ہوا حضور کی مجلس لگی حضرت حلیمہ سادیہ پہنچیں اب حضور نے اپنی وہ جو رب قسمیں اٹھائے یا ایوہ المزمل اے مزمل والی چادر والے اے اوڑنے والے یا ایوہ المتصر جس کی رب نے قسمیں کھائیں ہے اللہ کے معبوب نے جب ماں آئی ہے تو وہ چادر اس کے قدموں میں بچھا حضور نے یہ اپنے عمل سے ہمیں بتا دیا کہ لوگو تمہاری شانے جتنے ہوں تمہارا باہر مقام جتنا ہو تمہارا منصر جتنا ہو تمہیں بڑے پوئے اوڑے نصیب ہوئے ہو لیکن جب باپ آ جائے جب ماں آ جائے تو وہ سارے اوڑے اتار کے اپنے کندوں سے اپنے ماں اور باپ کے قدموں میں نچھا ہو گئے اگر یہ اوڑے ماں باپ کے قدموں میں نچھا رہو گئے تو پھر اس بندے کے لئے حضور نے فرمایا تھا میرے صحابہ وہ چلتا پھرتا دنیا کے اندر ہی چلتی اب حضور نے ان کی عظمت بیان کی حضور کی آنکھوں سے آنسوں چھم پرسنا شروع ہو گئے حضور کو وہی وادیہ سادیہ کی یاد ستانا شروع ہو گئی اور اللہ پاک نے مجھے بھی اس طرح جانے کی تحبیق بکشی اور میں ان کے حمیتوں پہ ان محبتوں پہ نصار جاؤں کہ اے حلیمہ سادیہ تو نے کیسے اتنی بلندیوں پہ حضور کو لے کے تو نے حضور کی قدمت دی تو اب حضور نے کیا کیا حضور سامنے بیٹھ گئے غلاب بن کے بیٹھ گئے اب یہ ماں کی عظمت صحابہ کو سکھائی جا رہی ہے اب سامنے بیٹھے اب حضور نے سر چھکایا ہوا ہے حضرت حلیمہ سادیہ لباس پہ گردوں کو بار ہے اب وہ باتیں کر رہی ہیں حضور کام سادھ لگا کے اپنی ماں کی باتیں اب جتنی حضرت بڑی صحابہ تجسس میں ہیں کہ یہ کون سی ایسی ہستی ہے کہ جس کے صدقے میں امام الانبیاء نے آج اپنے سب کچھ قربان کر دیا ہے تو حضور نے ان کو بہت کچھ عطا کیا جب جانے لگیں تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن صحابہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے صحابہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ بولنا یہ جو حسنی ہے یہ تم محمد کی ماں جائے یہ تمہارے آقا کی وہ ماں ہے جس نے تمہارے نبی کی حدمت دی ہے تو میرے دوستو آج کی اس مجلس کا پیغام بھی یہی ہے کہ اپنے ماں واقع ترام کریں اپنے ماں باپ کی عزت کریں یہ ایسا کھنا سایا ہوتا ہے جب یہ انسان کے سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر انسان کو بڑی کمی محسوس ہوتی ہے امریکہ کے اندر ایک مدر چیارٹی بنی نیویارک کے اندر اس آدمی سے کسی نے پوچھا کہ تم نے یہ مدر چیارٹی کیوں بنائی تو اس نے سارا واقعہ بیان کیا اس نے کہا بھئی میری ماں تھی وہ حبشن تھی کالی تھی میں بھی حبشی تھا اور میری ماں ایک آگ سے کالی تھی اب مجھے اپنے ماں چھینی لگتی اب دیکھنا آج ہم بھی کہتے ہیں اب ماں کر رویہ وہی سادہ ہوتا ہے اب باپ کر رویہ وہی پرانا ہوتا ہے تو بالدوگ تو میں نے ایسی ایسی باتیں سنی ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو کسی آئیت مہمان سے ملواتے ہیں وہ شرم کرتے ہیں کہ کوئی دیکھے گا کہ وہ کہے گا اس کا باپ اتنا سادہ ہے کوئی کہے گا اس کی ماں اتنی سادہ ہے لیکن سنیں اب اس بندے نے اس حبشی نے جو مدر چیارٹی امریکہ میں بنی اب اس نے کہا میری ماں حبشن تھی مجھے اچھی نہیں لگتی تھی اب میں نے کیا کیا میں نے اسے دہات میں چھوڑا اور میں خود نیو یار میں سیٹل ہوئی اب نیو یار میں سیٹل ہوا اب وہ میری ماں کی ماں ماں ہوتی ہے اس کا دل جو ہے وہ بھولوں سے پھر نرم ہوتا ہے اب وہ ماں نے مجھے سر چون کیا اسے پتہ چلا کہ وہ نیو یار میں سیٹل ہوئے اب وہ ماں آتی ہر لیگ کو آتی اپنے بیٹے کو اس کا چہرہ دیکھ کے پھر گاؤں میں اب کیا ہوا اس بیٹے نے وہ کہتا ہے میں نے شادی کی اللہ نے مجھے اولاد دی میرا بیٹا پیدا ہوا اب وہ میری ماں وہی ہر ہفتے آتی سنڈے کو وہ چوب میں ایک طرف چھپکے وہ جو ہے وہ میں اپنے پوتے کو دیکھتی رہتی ایک دن کیا ہوا کہ اس ماں کی محبتیں جب وہ ممتہ تڑپی جب اس کا سینہ پھٹا اس کا جو اندر کا در تھا وہ ہفتوں کے ذریعے زبان کے ذریعے جب باہر آیا ہے تو وہ ماں نے لکھا کہ وہ ماں جب اس پوتے کو اپنے کو ملنے لگی تو وہ پوتا اندر بھاگا تو اس نے دروازہ کھول کے کہا کہ کوئی دین آگی کوئی بھلا آگئی ہے وہ بچہ جو ہے وہ دھر گیا اب ماں جو ہے وہ ممتہ تھی وہ بھاگی اس کے پیچھے اب وہ کہتا ہے میں نے ماں کو دھر گیا میں نے ماں کو برا پھلا کہا کہ تو اب بھی میری جان نہیں چھوڑتی میں تجھے چھوڑ کے ہی شہر میں آیا تھا لیکن خدا کا آواز ہے تو مجھے چھوڑ دے میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی اب وہ ماں سبھاتی ہوئی اب اس کے سینے کے اندر وہ جو دل تھا وہ ٹوٹ گیا آج بھی ہزار بیٹی ایسے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے ماں باگ بھی قدر کرتے ہیں ان کے سینے میں ذرا گانیاں دیتے ہیں گانیاں دیتے ہیں باپ کو علیہ دا کمرہ دے دیا باپ بیماری کی حالت میں تکلیق دیتے رہے یارو یہ سنو کوئی عبادت قبول نہیں ہے جس پہ اس کا ماں باپ میں رازے ہیں یہ قرآن حدیث کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں چاہے وہ ہزار حج کر لے چاہے وہ سنگوں میں پوری زندگی گزارتے ہیں چاہے وہ اپنا سارا مات راہِ خدا میں خط کرتے ہیں ہر ایک عمل میں وہ کشا کشا پہلی سب میں کھڑا ہو لیکن قیامت کے دن سارے عمال اٹھا کے اس کے موہ کے اوپر پڑتی جائے اب کیا ہوا وہ کہتا ہے میری ماں چلی گئی وہ ہوتی ہوئی چل گی تڑپتی رہی لیکن میرا دل موم نہ ہوا اب چند دن عزرے تھے کہ مجھے ایک لیکٹر محصول ہوا اب لیکٹر جب مجھے وہاں کی کمیٹی نے دیا تو میں نے کہا کہ اب کون سی بات رہ گئی میں اس سے جان چھوڑانا چاہتا ہوں لیکن یہ میری جان کیوں نے چھوڑتی اب یار سنونا ہے آج بھی وہ امریکہ کی سب سے بڑی مدر چاہتی ہے کہ جو ماں باپ کو اب تحفظ دینے کی وہ پندہ بات کر رہا سب سے بڑی چیارٹی ہے اب کیا ہوا اس نے کہا میں نے بھی لیکٹر کھولا جب میں نے لیکٹر کھولا تو کھولتے اس میں لکھا ہوا تھا میرے بیٹے میں تجھ سے بڑا بیان کرتی تھا میں تیرے اوپر واری واری جاتی تھا تیرے بغیر میرا کچھ بھی نہیں تھا تیرا والد بچپنے میں فوت ہو گیا تھا میری ساری دنیا تو تھی لیکن تُو نے میرے دل کو بڑا دکھایا مجھے بڑی ٹکلیپ پہنچی ہے اب میں کانی بھی تھی آنکھ سے تُو مجھے پسند نہیں کرتا تھا لیکن آج میں اس حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتی اور یہ یاد رکھ لیں میں نے اپنے کفن دفن کے سارے پیسے کمیٹی کو ادا کر دی ہے تجھے کسی قسم کی کوئی ٹنشن نہیں ہے لیکن تُو مجھے پسند نہیں کرتا تھا آج میں اس حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتی اب دیکھنا ہے کہ ماں باپ کتنے رحیم ہوتے ہیں ماں باپ کتنے شکوں والے ہوتے ہیں ماں باپ کیسا رب کی رکھوں کا کھنا سایا ہوتے ہیں کہ جب انسان سفر میں ہو حضر میں ہو مصیبت میں ہو تکلیم میں ہو لیکن رات کے بارہ ایک بھی بچ جائیں باپ بھوڑا بھی ہے لیکن اس کے کانوں کی ٹک ٹک ٹکی جو ہے وہ باہر بلے دروازے کے ساتھ چھوڑی ہوتے ہیں ماں جو ہے وہ پوری رات گربٹے بدرتی رہے گی لیکن آپ جب بھی پہنی پیل دیں گے اور اس پہنی پیل پہ جو لمبیک کی آواز آئے گی وہ میری اور آپ کی مانگ کی آئے گی اب اس نے لکھا کہ بیٹے تو مجھے پسند نہیں کرتا تھا میں آنکھ سے کانی تھی اب سن ماجرہ کیا ہوا اس نے کہا تُو چھوٹا تھا چار پانچ سال تیری یہی تھی تُو میرے ساتھ بازو پکڑ کے جا رہا تھا اب کیا ہوا راستے میں ایک روڑا پڑا تھا اب روڑے کے ساتھ تُو ٹکرایا اب تُو نیچے گرا نیچے پتھر تھا تیری جو آنکھ تھی ایک سیدھی اس پتھر کے اوپر لگ گئے اب میں تُجھے ڈکٹروں کے پاس لے کے گئی اب وہ تیرا ٹھیلا جو تھا وہ ضائع ہو گیا اب جب ضائع ہوا تو ڈکٹر نے کہا کہ امہ جان اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ اسے کوئی اور شخص اپنی آنکھ دے دے ہم اسے فٹ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کا نور واپس آ جائے لیکن اس کا اور کوئی حق نہیں تو اس نے لکھا بیٹے میرے دل میں خیال آیا کہ دنیا چاہے مجھے کانا کہتی ہے تو کہتی رہے لیکن میرے پیٹے کو کوئی کانا نہ دے اے میرے بیٹے میں نے اُس دن اپنی آنکھ نکلوا کے میں نے تجھے دے دی تھی کہ میرے بیٹے کی آنکھ پٹ کر دو میرے بیٹے کے چہرے میں کوئی کمی نہ ہو اسے کوئی کانا یا چہرے سے نہ محبت کرنے والا کوئی نہ ہو میرے بیٹے آج میں حقیقت کھوڑ رہی ہوں تو اس وجہ سے مجھے چھوڑ دیتا تھا مجھے پیار نہیں کرتا تھا مجھے چھوڑ کے تُو نے تیہا کو چھوڑا تُو نیو یاک میں سیٹل ہوا لیکن اس کی حقیقت یہی تھی کہ تُو کانا میں نے کہا نہ کہلوائے تیری ماں ہوتی ہے تو ہوتی رہے اب اس کے آگے سے جب حقیقت کھولی سارے پردے اُٹھے تو آپ وہ امریکہ کے اندر بیٹھ کے وہ کہتے ہیں ہم لوگوں اگر سارا کچھ بھی ضائع ہو جائے سو ہو جائے لیکن اپنے ماں باپ کی قدر میں کبھی نہ ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کا اطراب کرنا دنیا میں اگر سب سے بڑی دولت ہے اگر دنیا میں سب سے بڑا مال و مطا ہے تو وہ ماں باپ ہے جب ماں باپ اپنے اولاد کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میرے دوستو یہ دعائیں عرشِ مولا کے ساتھ سیدھی جا کے اس سے پار رب کی بارگاہ میں حضر ہو جاتی ہیں تو آج کی اس محفل کا جو مجھے اندیا گیا تھا میرے دوستو یہی پیغام ہے کہ ماں باپ کا اطراب کریں اپنے بڑوں کا اطراب کریں نماز کی پبندی کریں جھوڑ سے بچیں غیبت سے بچیں محبتیں بانتیں پیار بانتیں سینوں کو صاف رکھیں یہی دین ہے یہی ایمان ہے اور یہی رب اور اس کے رسول کے ساتھ جڑنے کا ذریعہ ہے دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ سب کو ملک کی توفیق نصیب فرمائے وافق دعوانا الحمدلی اللہ حروق اللہ